حسنین جن کو خلد سے ملبوس آتے تھے صحابہ دیکھ کر جن کے لئے قربان جاتے تھے جنہیں نازونیم سے فاطمہ زہران پالاتا انہیں محبوب دعور دوش پر اپنے بتاتے تھے جنہیں نازونیم سے فاطمہ زہران پالاتا انہیں محبوب دعور دوش پر اپنے بتاتے تھے اس لئے کہنا ہے کیا بھلا کیا شوق لکھے مرتبہ سبتے پیمبر کا بھلا کیا شوق لکھے مرتبہ سبتے پیمبر کا بھلا کیا شوق لکھے مرتبہ سبتے پیمبر کا حقیقت میں کوئی سہانی نہیں شاپی روش پر کا حقیقت میں کوئی سہانی نہیں شاپی روش پر کا بھلا کیا شوق لکھے مرتبہ سبتے پیمبر کا بھلا کیا شوق لکھے مرتبہ سبتے پیمبر کا سبتے پیمبر کا حقیقت میں کوئی سہانی نہیں شاپی روش پر کا نہیں شاپی روش پر کا حقیقت میں کوئی سہانی نہیں شاپی روش پر کا سبتے پیمبر کا موسیقی 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 اور اپنے دونوں بیٹوں کو جب نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹی میرے دونوں نواز سے کہاں گئے انہیں مجھے دیکھیں بینے ایک پل چین نہیں آتا ہے آپ فرمادی ہیں کہ بابا جان بیٹھی ہے میں ابھی بلواتی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے پہلا بان سنے سلمان بھائی پردان جی وہی حسنین جن کے جلووں سے ہر سو اجال ہے جنہیں سب رو رازہ کے سانچے میں خود رکنے ڈھالا ہے وہ دونوں لال زہرہ تھے کبھی جب روٹ جاتے تھے کھلاؤں نے لے کے جنت سے انہیں جی بریل آتے تھے خدا کی رحمتی رہ دیتی ہر دم ساتھ ساتھ ان کے لکھے ہیں یوں تو بجبن کے بہت سے واقعات ان کے سنو ایک واقعہ دوستوں تم کو سناتے ہیں تصوروں میں جو ہے تصویرِ ماضی وہ دکھاتے ہیں حسین بنی علی کا مرتبہ کیا ہے زرہ سنو بڑا دلچسپ ہے یہ ایک انوں کا واقعہ سنو رسول اللہ ایک دن شام کو ہجرے سے جب نکلے وہ کرتے چہل قدمی فاطمہ زہرہ کے گھر پہنچے علی اور فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے سہن میں گھر کے رسول پاک کو دیکھا تو وہ تازم کو اٹھے ہوئے بے انتہا خوش وہ بڑھنا ساتھے قسمت پر کہ سرکارے تو عالم مہر سے تشریف لائے گھر پیچھا دی ایک چنائی پادمہ زہرہ نے خوش ہو کرے یہ جانی ایک چنائی پادمہ زہرہ نے خوش ہو کرے ہوئے رونا کو فضا سرکارے تو عالم چٹائی پر ہوئے رونا کو فضا سرکارے تو عالم چٹائی پر ہوئے رونا کو فضا سرکارے تو عالم چٹائی پر موسیقا 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 موسیقی موسیقی حضرات جب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمہ ایک چٹائی بجھاتے تھے ہیں سہن کے اندر لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں اگلا بہت توجہو سبی حضرات موسیقی 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 شاہاں شاپیر نے اس لاب کا سلطان پیارا ہے پڑھائی اچھی لگتی ہے ہمیں قروعان کی پیارا ہے پڑھائی اچھی لگتی ہے ہمیں قروعان کی پیارا ہے اچھی لگتی ہے ہمیں قروعان کی پیارا ہے نے جب دیکھا کہ دونوں نوازیں ان کے گھر کے اندر تشریف لے آئے آپ جب دیکھتے ہیں کہ نانا جان تشریف فرما ہے تو سلام ارض کرتے ہیں پیارے رسول اللہ آپ کی پیشانیوں پر ہاں پھیڑتے ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں کہ حسین یہ تو بتاؤ آج پورا دن تم نے کھیل میں گزار دیا کیا کھیل تمہیں زیادہ پسند ہے فرماتے ہیں نہیں نانا جان ہمیں تو آپ بہت پسند ہیں اور آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ قرآن بہت پسند ہو کہا اچھا حضور فرماتے ہیں کہ حسین آج میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہا نانا جان کیا ہے کہا بتاؤ کہ مرتبے میں کون عالی ہے میں یا تم تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب تبارک و تعالی نے تمام کائنات میں سب سے افضل و عالی مرتبہ اپنے محبوب کا رکھا ہے لیکن جب حضور نے یہ سوال حسین سے کیا تو ناجانی حسین کو کیا بات یاد آگئی اور آپ جواب دیتے ہیں لیکن حضور سوال کرتے ہیں کیا سنیں یہ دو بند پورے ہو چکے ہیں دو بند اور ان کے پارٹی تشریف لاشکی ہے سنیں خوشی سے بات ہوتی تھی سما تھا کیا مصررت کا کہ مرکز رحمتوں کا تھا وہ گھر خواب تُو نے جنت کا کہا سرکار نے پڑھنے میں اپنا دل لگانا تم نہ ہرکز کھیل میں بچوں کے وقت تب نہ گوا نہ تم کہا بچوں نے ہم امی سے اور بابا سے پڑھتے ہیں سبق جو ہم کو ملتا ہے اسے ہم یاد کرتے ہیں یہ فرمایا رسول پاک نے ہم امتحا لیں گے سوال ایک ہم انوخہ آج تم دونوں سے پوچھیں گے بتاؤ ہمیں تمہیں مرتبے میں کون والا ہے خدا نے اپنے بندوں میں کسے افضل بنایا ہے حسین ابنے علی نے دیکھ یہ لب کس طرح ہاتھ بھولے بڑے ہی فخر سے تن کر وہ نانا جان سے بولے یہ سچ ہے آپ سارے نبیوں میں افضل ہیں بہتر ہیں شہے کو نو مکاہیں آپ اور مہمو بے داور ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے تم پہ سب جنوں بشر ایمان لائے ہیں بشر ہی کا ملک شجر و حجر ایمان لائے ہیں یہ سچ ہے رب نے تم کو نور کے سانچے میں ڈالا ہے یہ سچ ہے رب نے تم کو نور کے سانچے میں ڈالا ہے مگر ہاں مردہ بنانا امارا تم سے آلہ ہے اسلام علیہ وسلم